بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پہلی ترکیب ہے عالم ما لا تعالمون عالم یہ مزارے کا سیغہ ہے یا عالم اس کا پہلا سیغہ آتا ہے یا عالم اسے پھر پوری گردان اگر پڑی جائے تو واحد متقلم کا سیغہ آتا ہے عالمون اور اس کے اندر آنا ضمیر فائل ہوتی ہے اور ما جو ہے یہ ہے موصولہ لا برائے نفی اور تعالمون یہ سیغہ جمع مذکر حاضر فعل مزارے معلوم سے ہے اور اس کے اندر واؤ زمیر مرفوع متصل فائل ہے پھر یہ فیل اور فائل مل کر کے جملہ فیلیہ ہو کر کے سیلہ ہیں موصول اور سیلہ مل کر کے مفعول بھی بنے گا عالم و فیل کے لیے پھر عالم و فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ بنے گا ترجمہ ہوگا میں جانتا ہوں ما لا تعلیمون جس کو تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے جس کو یوں ترجمہ کر لیں تو یہ ما لا تعلیمون یہ پورا مفعول ہے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد انڈ پر ہم کو لگا دیں گے تم نہیں جانتے جس کو با محورہ کیا جائے تو میں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے ان کا موصوف صفت ہونا اس لیے سمجھ آیا کہ دونوں کا عراب ایک ہے دونوں واحد کے سیغے ہیں اور دونوں نقرہ استعمال ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کی سمجھ آ جاتی ہے اور دونوں مذکر بھی ہیں ان کے اندر کوئی مونس کی جو تین علامات ہوتی ہیں وہ نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ موصوف صفت مل کر کے خبر موصوف صفت چونکہ جملے کا ایک جز بنتے ہیں پورا جملہ نہیں بنتے تو خبر مبتدہ اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا حازہ یہ ذکرون ایسا ذکر موصوف صفت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لگ جاتا ہے اور صفت سے پہلے جو کا لفظ ایسا ذکر جو مبارک جو بابرکت یہ ایسا ذکر جو بابرکت اور اینڈ پہ ہے لگ جائے گا کیونکہ جملہ اسمیہ ہے یہ ایسا ذکر جو کے بابرکت ہے تیسری ترقیب ہے قرآن پاک کی آیت قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِ تُجَا دِلُوكَ تحقیق سُنَا اللَّهَ نَي بَاتْ اس کی اللَّتِ جو عورت جگڑ رہی تھی آپ جگڑ رہی ہے آپ کے ساتھ قَدْ جو ہے یہ برائے تحقیق ہے یہ حرف توقع اسے کہہ سکتے ہیں سامیہ فیلِ ماضی ہے پہلا سیغ ہے اور اس کے اندر ہم ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کے بعد مرفوع سمع رہا ہے لفظِ اللَّهُ وہ فائل ہو گیا پھر قَوْلَ مُزَافَ ہے اور اللَّتِ یہ اسمِ موصولہ ہے جو کہ مونس کے لیے بولا جاتا ہے واحد مونس کے لیے اور تُجَادِلُو یہ سرف کے اندر پڑھتے ہیں ہم کہ یہ بھی مزارے کا ایک سیغہ ہے تُجَادِلُو واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے اور اس کے اندر حیعہ ضمیر فائل ہے اس کا تعلق سرف کے ساتھ ہے بہرحال اتنی بات ہے کہ یہ واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے اور حیعہ ضمیر فائل بنے گی اور قَاظْ امیر مفعول بھی ہے قَاظْ امیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے جو ترقی میں مفعول بھی بنا کرتی ہے فیل فائل مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے سیلہ ہے پھر موصول سیلہ مل کر کے موزافلہ بنے گا موصول سیلہ مل کر کے جملہ موصولہ موزافلہ یا ویسی قید موزافلہ پھر یہ موزاف موزافلہ مل کر کے مفعول بھی کیونکہ مفعول بھی کے اوپر زبر ہوتی ہے تو قولہ کے اوپر زبر ہے تو موزافی کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے موزافلہ کا عرام نہیں دیکھا جاتا اب یہاں پہ موزافلہ پورا جملہ بن رہا ہے تو پھر فیل فائل اور مفعول بھی مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اگلی ترکیب ہے عالیمت نفس ما احضورت یہ بھی آیت ہے عالیمت عالیمہ کا چوتھا سی غہ ہے ماضی کا واحد مونس غائب اور اس کے اندر ہم نے ضمیر نہیں نکالنی کیونکہ اس کے بعد نفس مرفوع سما رہا ہے وہ فائل بن جائے گا اور ما یہ موصولہ ہے احضورت یہ بھی ایک ماضی آتی ہے احضورت اس کا چوتھا سی غہ بنے گا احضورت 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 اور اس کے اندر ہی یا ضمیر ہے یہ احضورت کون سے باب سے ہے یہ صرف کا ٹوپک ہے بہرحال اتنی بات ہے کہ یہ واحد مونس غائب کا سی غہ ہے جیسے عالیمت ہے اور ہی یا ضمیر فائل ہے اب یہاں احضورت میں ہی یا ضمیر نکالی جائے گی یہ نہیں کہ آپ سوچیں جی نفس انتو پہلے آ چکا ہے تو پھر ہم کیوں نکالیں بھئی ہم نے فیل کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مرفوع اسم ہوگا تو ضمیر نہیں نکالیں گے تو اس احضورت کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں آرہا لہٰذا ہم ضمیر نکالیں گے یہ فیل فائل مل کر کے سیلہ موصول سیلہ مل کر کے مفعول بھی مفعول بھی آپ کہیں گے کہ اس کا اعراب اس کے اوپر تو زبر ہوتی ہے یہاں تو پورا جملہ مفعول بھی بن رہے تو ہاں یہ پورا جملہ ہی مفعول بھی بنے گا باقی جو نسب ہے وہ اس کا نسب محلی بولا جائے گا کہ یہ محلن منصوب ہے یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے مطلب کیا ہے محلن کا یہ اس محل اور جہاں پہ جملہ آ چکا ہے جہاں پہ مفعول بھی یعنی آنا تھا اور اس نے منصوب ہونا تھا تو اس کی جگہ پہ معذرت آ گیا یہ پھر مفعول بھی فیل فائل مفعول بھی مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ بن جائے گا جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا آگے ہے لا اعبدو ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو لا برائے نفی کر لیں عابدو یہ فیل مزارے کا سیغہ ہے واحد متقلم کا سیغہ ہے اور اس کے اندر آنا زمیر جو ہے وہ فائل نکلے گی ما موصولہ ہے تعبدون یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے اور واحد امیر فائل نکلے گی فیل فائل مل کر کے جملہ فیلیہ ہو کر کے سیلہ پھر یہ موصول سیلہ مل کر کے مفعول بھی یہ پچھلی ہی ترقیبوں سے ملتی جلتی ترقیب ہے فیل فائل مفعول بھی مل کر کے جملہ فیلیہ خبریہ یہ اللہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا برا نفی یا آپ یہ لا عابدو سارے کو جوڑ کے کہہ سکتے ہیں فیل مزارے نفی نفی فیل مزارے معلوم یوں بھی کہہ سکتے ہیں آسان یہ ہے کہ لا کو الگ کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے